پہلے کہا جاتا تھا اب صحیح مسلم کے روایت ہے عناد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زینب بنت جہیس کی جب عدد قتم ہوگی رضی اللہ عنہ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسہ کو بلایا اور کہا زید جاؤ اور زینب کے پاس جاؤ اور میرا رشتہ زینب کو دو زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ حکم سے دوڑے دوڑے ان کے گھر گئے اور روایت میں آتا ہے کہ زینب بنت جہیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آٹا گون رہی تھی خمیر دے رہی تھی اس کو آٹا گون رہی تھی یہ فوراں دوڑے دوڑے آئے اپنا چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کہنے لگے زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے رشتہ بھیجائے زینب بنت جہیس رضی اللہ عنہ نے جو ہی یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی میں اپنے رب سے اللہ سے مشورہ کروں گی اور گھر میں اس جانب چلے گی جس جانب آپ مسلح آپ اپنا جانماز بچھایا کرتی تھی اور عام طور سے نماز پڑھا کرتی تھی تو آپ اس جانب گئی مطلب میں استخارہ کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اللہ سے مشورہ لیتی ہوں کہ میں اس مسئلے میں کیا کروں اس سے پتا چلا کہ زید بن حارسہ کو آپ نے بھیجا اور زید بن حارسہ نے پلٹ کر بات کی حالانکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیوں پلٹ کر بات کی پہلی تو وہ ان کی بیوی تھی لیکن اس سے بڑھ کر جو تھی کہ اللہ رب العزت نے جس کو میں نے طلاق دے دی اس کو کس مقام پہ لے جا کر بٹھا دیا اور اب یہ امت کی ماں بننے والی ہے ایسا ٹوکن آف رسپیکٹ آپ نے پلٹ کے بات کی کہ امت کی ابھی ماں بننے والی ہے بہرحال آپ نے بات کی یہ پیغام پہنچایا اور وہ اپنے مسلح کے طرف چلی گئی اور نماز پڑی استخارہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا جوویریا رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ایک ماہ بعد زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا اسی طرح اس کے بات ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کونسی آیتیں نازل کر دی وہ آیت جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سورہ احزاب کی آیت جو ہم نے دیکھی تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا ہے وہ آیت کب نازل ہو جب زید بن حارسہ نکاح کا پیغام لے کر گئے اور زینب رضی اللہ استخارہ کرنے لگی جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سیدھے آپ کے کمرے میں مطلب زینب رضی اللہ کے گھر میں سیدھے چلے گئے پہلے جب زید سے نکاح کرنے کا حکم بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا انہوں نے انکار کیا اللہ نے آیت نازل کی اللہ اور رسول کو بات ایک کرلو تو تم نامت کہو اب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی اس سے مو بولے رشتے ختم کر دیئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے روایت میں آتا ہے کہ گھر کے اندر سیدھے داخل ہو گئے اور جا کر ان سے بات کیا درکی اسی طرح زینب بن تجہش اس مسئلے پر فخر کیا کرتی تھی روایت میں آتا ہے یہ دیگر امہات المومن پر وہ فخر سے کہتی کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے میرا نکاح تو آسمان والے نے سات و آسمان کے اوپر کیا ہے یہ ان کی خصوصیت تھی فضیلت تھی یہ کیا تھا یہ فضیلت ہے نا علاقہ ہماری ماں کی ان کی یہ فضیلت ہے ان کی یہ فضیلت ہے ٹھیک ہے تو ان کا آسمان میں سات و آسمان کے اوپر بہرحال نکاح ہوا اب ان کا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامیں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کلا